بسم اللہ الرحمن الرحیم ورم یا درد ہونا ٹاغوں پرنیوں کی نسوں کا پھول جانا اور اس کی وجہ سے ٹاغوں پرنیوں میں درد اور جکرند کی شکایت ہونا ویری کوز وینز یورک ایسر کی زیادتی اور ہائی کولیسٹرول جیسے مسائل سے مکمل نجات پا سکتے ہیں اس کے علاوہ پرانی سے پرانی قبض گیس پادی پیٹ بڑھ جانا یا پیٹ کی فاتو چربی اور موٹاپا جیسے امراض سے بھی آپ بہ آسانی چھٹکارہ پا سکتے ہیں تیز پات ایک پہاڑی درخت کے خوشک اور خوشبودار پتے ہیں ان کا ذائقہ قدر تیز اور تیکھا ہوتا ہے اسی لیے انہیں تیز پتہ کہا جاتا ہے سردی خوشکی کی زیادتی سے پیدا ہونے والے جتنے امراض ہیں ان میں یہ بہت فائدہ بان ثابت ہوتا ہے چنانچہ بدن میں خوشکی سردی کی زیادتی کے باعث اگر نسیں سکڑنے لگیں نسوں میں سکڑپن اور تنگی آنے لگیں یا نسیں دب جائیں نسوں میں بلاکش پیدا ہونے لگیں یا بعض دفعہ خون میں کلارس اور تکے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں آپ تیز پات کا استعمال کر کے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں اس کے لیے آپ اس کے ساتھ دیسی اجوائن کو ملا کر استعمال کر سکتے ہیں دیسی اجوائن کے ملانے سے اس کے اثرات میں کئی گناہ اضافہ ہو جاتا ہے اور یہ فوری فائدہ کرتا ہے چنانچہ اس کے لیے آپ تیز پتہ اور دیسی اجوائن دونوں کو برابر وزن میں لے کر اچھی طرح سے باریک پیس لیں اور پاورڈر سا بنا دیجئے اس میں سے ایک سے دو گرام کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ استعمال کریں سردیوں میں آپ اسے نیم گرم پانی سے یا سبز پتی کے کیوہ کے ساتھ بھی استعمال کر سکتے ہیں بند نسوں کو کھولنے کے لیے یہ بہت ہی ناجواب فوائد کا حامل ہے اس کے علاوہ تیز پتے کی ایک خوبی یہ بھی ہے کہ یہ کاثر اور محلل ریاہ ہے یعنی گیس پادی اور ری ہوا کی زیادتی کا شافی علاج ہے گیس اور ریاہ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں رکھ کر اگر تکلیف کا باعث بن رہی ہیں میدہ میں یا پیٹ میں گیس اور ریاہ کی زیادتی کے باعث اپھارہ کی شکائط رہتی ہے اور پیٹ غبارے کی طرح تنوعہ رہتا ہے کھانے کے بعد پیٹ پھول جاتا ہے پیٹ میں درد ہوتا ہے یا پھر تیضابیت اور ایسیڈیٹی کے باعث کھٹے ڈکار آتے ہیں کھانا ٹھیک طرح سے حض نہیں ہوتا یا سارا دن بیٹھے رہنے سے پیٹ بڑھتا جا رہا ہے پیٹ کے اردگرد چربی بڑھ رہی ہے اسی طرح اگر گردوں میں ری ہوا سے درد ہوتا ہے جوڑوں میں ریاہی درد ہوتے ہیں گیس کی زیادتی سے اگر سر میں ہر وقت درد رہتا ہے اور ایسے درد جو سردی میں زیادہ ہوتے ہیں جبکہ حرکت کرنے پر درد میں کمی اور قدر آرام محسوس ہوتا ہے اس کے علاوہ اگر خواتین کو رحم کے اندر ریال کی زیادتی سے درد ہوتا ہے تو ایسے میں آپ تیز پت کے ہمراہ پودینہ اور اجوائن کا استعمال کریں یہ تینوں چیزیں یعنی تیز پتہ خوشک پودینہ اور دیسی اجوائن ہم وزن پیس کر رکھ لیجئے اور اس میں سے آدھا چھوٹا چمائن کھانے کے بعد تازہ پانی کے ساتھ کھا لیا کریں انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ کو گیس پادی اور ری ہوا کی زیادتی سے ہونے والے امراض سے مکمل نجات مل جائے گی اسی طرح جن لوگوں کو ٹانگوں پرنیوں میں درد ہوتا ہے ٹانگوں پرنیوں کے پٹھوں میں کھنچاؤں اور بیچینی محسوس کرتے ہیں یا پھر گھٹنوں میں کمر میں یا جوڑوں میں درد ہوتے ہیں پٹھے درد کرتے ہیں ایسے لوگوں کو بھی تیز پتے کا استعمال کرنے سے بہت امدہ فوائد حاصل ہوتے ہیں رات کو سوتے ہوئے اچانک کئی لوگوں کو اپنی ٹانوں میں یا پرنیوں میں شدید کھنچاؤں محسوس ہوتا ہے بیچینی سی رہتی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچین ہو کر اٹھ بیٹھتے ہیں نین میں بھی خلل واقع ہوتا ہے ایسے لوگ بھی تیز پتے کا استعمال کر کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں ایسے میں اسے سونٹ یعنی خوش قدرک کے ہمراہ استعمال کرنا چاہیے جنہاچہ تیز پتہ سونٹ اور دیسی اجوائن تینوں ہم وزن دے کر پیس دیجئے اور اس میں سے دو گرام ہر کھانے کے بعد توضہ پانی کے ہمراہ استعمال کریں ٹاغوں پرنیوں کے درد گھٹنوں کا درد کمر درد پٹھوں میں درد کھنچاؤں اور جکڑن وغیرہ کا بہترین علاج ہے اس کے علاوہ کئی لوگوں کو ویریکول وینز کی شکائط ہوتی ہے نسیں پھول جاتی ہیں زیادہ تر ٹاغوں پرنیوں کی نسیں پھول کر ابر آتی ہیں اور نیلی نیلی گچھوں کی شکل میں دکھائی دیتی ہیں جس کی وجہ سے ٹاغوں پرنیوں میں درد ہوتا ہے تو ایسے لوگ تیز پتہ باریک پیس کر چٹکی بھر لے کر ایک چمہ شہد میں ملا کر صبح و شام استعمال کریں تو اس مرض میں بھی یہ کافی فائدہ من ثابت ہوتا ہے اسی طرح کئی لوگ جب رات کو سوتے ہیں تو موں سے رال بیٹی رہتی ہے پانی نکلتا رہتا ہے یا دن کے وقت بھی کئی لوگوں کو تھوک زیادہ آتی ہے اور بعض لوگوں کے موں سے یا سانسوں میں سے بدبو آتی ہے تو ایسے لوگ دانتوں کو اور موں کو صاف رکھیں اور ساتھ ہی تیز پتہ باریک پیس کر سرکے میں ملا کر اسے ماؤت فاش کے طور پر استعمال کریں تو موں کی بدبو کے علاوہ مسوروں کی خرابی جیسے مسئلے سے بھی بہ آسانی نجات پاسکتے ہیں لکنت کی وجہ سے جو لوگ اٹک اٹک کر بولتے ہیں ایسے لوگوں کو تیز پتہ موں میں رکھ کر چباتے رہنے سے یا تیز پتہ کا پاودر شہد میں ملا کر زبان پر لگانے سے لکنت کی شکایت دور ہو جاتی ہے اس کے علاوہ جن لوگوں کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے وہ بھی تیز پتہ باریک پیسا ہوا سرکے میں ملا کر متاثرہ مقام پر جہاں سے بدبو آتی ہو وہاں لگایا کریں تو پسینے کی بدبو سے چھٹکارہ پا سکتے ہیں یورک ایسر کی زیادتی کی صورت میں تیز پتہ کو سونف کے امرہ استعمال کرنے سے انتہائی امدہ فوائد اثر ہوتے ہیں گردوں کو ڈیٹاکس کرنے کے لیے اور گردوں میں سے فازن مادوں کو نکالنے کے لیے یہ بہت بہترین چیز ہے حتی کہ گردوں میں سے ریگ اور پتری کو بھی خارج کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے چنانچہ دو عدد تیز پات کے پتے ایک چمیج تازہ اور صاف ستری خوشبودار قسم کی سونف اور آدھا چمیج دیسی اجوائیں تینوں کو ڈیڑھ کپ پانی میں ڈال کر چولے پر رکھیں جب پانی ایک کپ رہ جائیں تو چولے سے اتار کر فلٹر کر لیں اور حس پہ خواہش میٹھا کر کے نوش فرمائیں یورک ایسڈ کی زیادتی کا یہ بہترین علاج ہے اور گردوں کو صاف کرنے میں کمال کے فوائد رکھتا ہے خون میں موجود فاضل مادوں کو فلٹر کر کے پشاب کے راستے خارج کر دیتا ہے خون کو صاف کرتا ہے اور جلدی امراض کی معاصر پیمپلز یا خارج وغیرہ سے نجات دلانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے اسی طرح جن لوگوں کو قبض کی شکریت رہتی ہے یا ایسے لوگ جنہیں پیٹ کے کیڑوں کا مسئلہ ہے ایسے لوگ اسے سینہ مکی کے ہمراہ استعمال کر کے خاطر خواہ فوائد حاصل کر سکتے ہیں چنانچہ سینہ مکی حسپ ضرورت لے کر سب سے پہلے اس کی ٹینیاں دور کر دیں کیونکہ اس کی ٹینیاں پیٹ میں درد اور مروڑ کا بیس بنتی ہیں لہٰذا اس کی ٹینیاں دور کر کے صرف پتیاں لے لیجیے اور اس کے ہموزن تیز پات لے کر دونوں کو پیس کر بری کر لیجیے اس میں سے ایک گرام دن میں تین مرتبہ تازہ فانی کے ہمراہ استعمال کریں انشاء اللہ آپ کو بہت بہت نتائج دیکھنے کو منیں گے